اسلام علیکم جی میرا نام سعید وسیم ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خجور کا استعمال حاملہ خواتین کے لئے کتنا فائدہ مند ہے اور حاملہ خواتین کو خجور کتنی مقدار میں اور کس ٹائم استعمال کرنے چاہیے اور ڈیلیوری کے ٹائم پر خجور کا استعمال کتنا فائدہ دیتا ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کارز حضور کیجئے گا خواتین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ ان کے لئے ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے خجور کے اندر پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے فولاد ہوتا ہے فولیک اسڑ آئرن میگنیشیم پوٹاشیم اور ویٹامن کی ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ خجور دل کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دل کی صحت کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے خجور کا استعمال جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے یہ بلڈ پریشر کو ہائی نہیں ہونے دیتا کلسٹرول کو کنٹرول لگتا ہے اور دل کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ یہ فائبر کونسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا اب بات کرتے ہیں کہ یہ حاملہ خواتین کیلئے کیسے ضروری ہے جیسے ہی پہلا مند سٹارٹ ہوتا ہے پیگننسی شروع ہوتی ہے خواتین ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور ڈاکٹر انہیں فولیک ایسڈ کی ٹیبلٹ سٹارٹ کروا دیتی ہیں اب فولیک ایسڈ کا کام کیا ہے جن عورتوں میں فولیک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ جو بیبی پیدا ہوتا ہے اس میں ایبنورمل ہونے کے چانس ہوتی ہیں کہ وہ ایبنورمل ہو سکتا ہے دماغی لحاظ سے اگر ان کو فولیک ایسڈ کی کمی ہی ہے تو تو خجور میں قدرتی طور پر فولیک ایسڈ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو آئرن کی ٹیبلٹس جیوز کرواتی ہیں اور خجور میں قدرتی طور پر آئرن بھی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ خجور میں فائبر موجود ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ خواتین بعض اوقات جیسے ہی پریگنسی سٹارٹ ہوتی ہے ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے قبض ہو جاتی ہے تو ان کے لئے خجور بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ قبض نہیں ہونے دیتی اور دل کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے پروٹین ہمارے جسم کی نوشنمہ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا جسم جس سے نوشنمہ پاتا ہے اس سے ہمارے سیلز بنتے ہیں یہ بیبی ہیلتھ کے لئے بھی بیبی کی نوشنمہ کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ماں کی صحت کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹمن کے ہوتا ہے اب ویٹمن کے بلڈنگ کو کنٹرول کرتا ہے پرگنسی کے ٹائم کے اور بچے کو جو پہلا ٹیکہ عمومن لگتا ہے وہ بھی ویٹمن کے کا ہوتا ہے اس کو آپ یہ سمجھیں لائف سیونگ ٹیکہ بھی کہا جاتا ہے اور ویٹمن کے کی بہت زیادہ آ رہی ہے ہکیم حضرات کو پتا نہیں چل رہتا ہے کہ اس کو خون کیوں بہت زیادہ آ رہا ہے ان خواتین کو ویٹمن کے استعمال کرنا چاہئے حجور کا استعمال کریں ان کا جو پابلم ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگوں کو قٹ لگتا ہے کہ ان کا خون بہت زیادہ نکلتا ہے دبانے پہ بھی وہ خون نہیں رکتا ان لوگوں میں بھی ویٹمن کی کمی ہو کہا ہوتی ہے خجور میں قدرتی طور پر ویٹامن کے موجود ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے پوٹاشیم ہماری تھکاور کو دور کرتا ہے پرگننسی میں عورتیں خود کو بہت زیادہ سوست اور تھکاور محسوس کرتی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کڈنی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ایک عام انسان کو ایک دن میں سنتالیسو میلی گرام جو ہے وہ پوٹاشیم کے ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنی ڈیلی کی ڈائٹ سے اس کا آدھا بھی نہیں لے پاتے تو اس کے لیے خجور میں قدرتی طور پر پوٹاشیم موجود ہے اس میں میگنیشیم ہوتا ہے میگنیشیم ہماری ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے یہ بیبی کی ڈیولپنٹ میں گروت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ماں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ خجور کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اس سے پہلے میں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ خجور vanity Shawn آخری منت ڈیلیوری ہوری ہے دلیوری کے ٹائم پہ جو خواتین خجور استعمال کر رہی ہیں روٹین میں یہ آخری منت میں خجور کا جیسے میں استعمال بتاؤں گا وایسے استعمال کرتی ہیں تو ڈیلیوری کے ٹائم پھے ایک Door جو ڈیلیوری ہے وہ نرمال ہوتی ہے دوسرا ڈیلیوری کے ٹائم جو dayburn نہیں ہوتا بہت زیادہ درد نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ delivery ہو جاتی ہے بہت نہیں ہوتی ہوں اس لحاظ سے بھی خجور بہت زیادہ فائدہ ماند ہے تو خواتین حاملہ خواتین کے لئے جو خجور کا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دو سے تین خجوریں پہلے ماہ سے لے کے آٹھ منہ تک آپ دو سے تین خجوریں استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہتر ٹائم یہ ہے کہ صبح ناشتے کے ٹائم پہ آپ انہیں میں استعمال کریں تو سب سے بہتر ہے اور جن خواتین کو شگر کا مسئلہ ہے وہ اگر اسے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے ایک سے ایک خجور وہ استعمال کر سکتی ہیں وہ بھی ایک ماہ سے لے کے تین ماہ تک استعمال کریں درمیان میں کوشش کریں چھوڑ دیں اور آخری منت میں پھر استعمال کر لیں اور جب لاسٹ منت ہے لاسٹ منت میں کم از کم پانچ خجوروں کا استعمال کریں خواتین اس میں یہ ہے کہ اگر لاسٹ منت میں خواتین پانچ خجوروں کا استعمال کریں گی دودھ کے ساتھ رات کے ٹائم پہ تو جو ان کی لیبر پین ہے دلیوری ایک آسانی سے ہو جائے گی دوسرا نارمل لیوری میں یہ بہت اہم کردہ کرتی ہے اور یہ جو خون ہے اس کو بہت زیادہ نہیں بہنے دیتی خون کو اپنا بلڈ کو کنٹرول کرتی ہے بلڈنگ کو روکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہربل چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈاکٹرز ہمیں ٹیبلٹس کی صورت میں کیپسول کی صورت میں دے رہے ہیں مطلب آپ آرٹیفیشل وٹمن کے لے رہے ہیں آرٹیفیشل زنک لے رہے ہیں آرٹیفیشل آئرن لے رہے ہیں آرٹیفیشل مگنیشم لے رہے ہیں آرٹیفیشل فلاد لے رہے ہیں آرٹیفیشل فولکیسل لے رہے ہیں تو سوچیں کہ خجور میں یہ سارے چیزیں اللہ نے قدرتی طور پر ڈالی خجور کھانا سنت رسول ہے ہمیں گھروں میں بھی کھجور کھانے کے حدد ڈالنی چاہئے بجائے اس کے ہمارے بچے جو ہو ٹافیاں کھانا پسند کہتے ہیں باقی میٹھی چیزیں پسند کھانا پسند کہتے ہیں تو بہتر یہ کہ کھجور کا استعمال کریں جو ان تمام چیزوں سے ہزار درجے بہتر ہے اور جو مرد حضرات فیزیکلی طور پر ویک ہیں آہ اصابی کمزوری ہے جن کو جنسی صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے کھجور کا جو استعمال ہے وہ دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ دو سے تین خجوریں رات کو زیتون کے تیل میں ڈپ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور سونے سے پہلے انہیں استعمال کر لیں اور نہیں تو رات کو وائل دودھ میں تین سے چار خجوریں ڈال دیں صبح وہ خجوریں بھی کھا لیں ساتھ میں وہ دودھ بھی پی لیں اور رات کو جب بھی دودھ کا استعمال کریں کوشش کریں کہ اسے تقریباً آدھا پونہ گھنٹا بعد میں سویں تھوڑی تھی چہل قدمی کر کے تاکہ دودھ جو ہے وہ آزم ہو جائے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا